بیورز آج ہم آپ کو بھنڈی گوشت کے لئے سکی بٹا رہے ہیں بٹن بھنڈی گوشت ٹھیک ہے تو آئیے دیکھ لیجیے اس میں چاہ کے چیزیں ڈلتی ہیں بسم اللہ رحمان رحم اور کھڑی لال مرش لی ہے پیسہ دھنیا لیا ہے اور پیاز لی ہے گرم مسالے لیا ہے اور ادھرکلے سن لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم اپنا پروسیس شروع کرتے ہیں پیسنے کا تو ہم نے یہ سب گرائنڈر میں ڈال دیا ہے آپ کا دھنیا مرش اور پیاز ڈالا ادھرکلے سن اگر آپ چاہیں تو پیز ڈال دیں چاہے تو میرے پاس تھا نہیں تو میں نے پیس لیا اسی میں اب یہ گوشت ڈالا ہم نے اور یہ گوشت کے بعد ہم نے یہ مسالے ڈال دیا پیسے ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس میں کٹی ہوئی پیاز ڈال دیں گے ٹھیک اس کو بھگارنا نہیں ہے سب کچھ کچھا ایسے ہی ڈالے گا اس میں اس میں بلکل تیل جو ہے وہ ہم اوپر سے ڈالیں گے یہ پیسے گرم مسالے ڈال دیا ہم نے اور اب ہم اس میں کچھا تیل ڈال دیں گے اوپر سے تیل گھی جو بھی ڈالنا ہے آپ کے پاس ہمارا روغن والا گوشت تھا تو ہم نے اس لیے زیادہ گھی وغیرہ اس میں کچھ بھی نہیں لیا کیونکہ ہمارا روغن والا تھا تو خیر پھر یہ ہم نے تیل ڈال لیا اوپر سے اور اس کو بھگاریں گے نہیں سب کچھ کچھا ڈالنا ہے اور کچھا گوشت اس کے اوپر مسالہ پیسا ہوا پھر پیاز گرم مسالے تیل اور آل تو بس یہ پھر ہماری کشمیر امیج تھوڑی بھوٹ ڈال دی جیا کلر کے لیے تو بہت اچھا کلر آ جاتا ہے بس اب یہ ہماری جو ہوم میٹ سگڑی ہے جو اس سے پہلے ہم نے بابی کیوں میں نہیں سوری آپ کا دم پخمہ جو ہم نے بنائی تھی یہ وہی سگڑی ہے اور ہم نے آج اس پہ اوپر رکھا ہے اس کو گیس پہ نہیں بنانا تھا اگر آپ گیس پہ بناتے اسے تو یہ کوکر میں پندرہ سے بیس منٹ میں گوشت تیار ہو جاتا ٹھیک ہے نا لیکن ہمیں اس کو کوکر میں نے اس پہ کوکر لگا کے نہیں بنانا تھا بس ہم کو ایسے ہی گوشت کو جو ہے چولے پہ دھیرے دھیرے بھوننا تھا تو یہ بھون گیا ہے ہمارا اور دیکھیں اب آپ اس میں تار آ گیا ہے ہم اسے نیچے لے آئے ہیں اور اب ہم اس میں بھنڈی کاٹ کی ڈالیں گے تو اب یہ بھنڈی کاٹنا شروع کر دی ہے ہم نے یہ دھولی ہوئی بھنڈی ہے اور اس کو ہم نے سلٹ کرا بیچ میں سے یہ سلٹ کرنا ضروری ہے تاکہ اس میں جو بھی کچھ کیڑے ہوں کچھ ہوں وہ آپ کو دیکھ بھی جائیں اور سلٹ کر کے پھر جو ہے یہ ہم نے کاٹ لی ٹھیک ہے پلیٹ میں نکال لی بس اب یہ ہم گوشت جو ہے ہم نے اتنا لیا تھا تو اب ہمیں آدھا جو ہے اس کو فریز کر رہا ہے اور آدھے میں ہم شوڑوہ لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک آسان ہی رہے گی جب بھی آپ گوشت اس طرح بنائیں تو زیادہ بنا لیں اور آدھا جو ہے اسے فریز کرنے کے لیے نکال لیں اب یہ دیکھیں ہمارا شوڑوہ ہم نے لگا لیا ہے اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے آپ کو جتنا پتلا رکھنا ہے جتنا گاڑا رکھنا ہے ہم لوگ زیادہ گاڑا نہیں کھاتے یہ اس میں ہم نے بھنڈییں ڈال دی تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ بھنڈییں ڈال گئیں اب آدھا جو ہے آپ نے اٹھایا ہے اس کو فریز کر دی چھے آدھے میں بھنڈی ڈال گئی اور اب دیکھیں آپ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور پھر آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کیسی لگی لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا کمیٹس کر کے بتائیے گا یہ دیکھیں ڈش آؤٹ کر دیا ہم نے اور سائیڈ میں جو ہم نے فریز کرنے کے لئے نکالا ہے وہ بھی رکھا ہے یہ ہم نے اپنی ملچ گرین موٹی موٹی روٹییں بنائیں تھیں وہ بھی ہیں ساتھ میں تو یہ دیکھیں کتنا حسین لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو بتائیں ضرور آپ لوگ ہمیں کیسا لگا کمیٹ کر کے اور بہت جزا کرلے شکریہ دیکھنے کے لئے